موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وعصحابہی اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پروگرام میں اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے اور حکومت کی باگ دور بنو امیہ سے بدل کر بنو اباسیہ کی طرف منتقل ہو گئی تھی اور اس کے دوسرے خلیفہ منصور سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ذاتی تعلقات تھے اس اعتبار سے کہ وہ بھی کسی زمانے میں مدینہ میں تعلوِ علمی کر چکا تھا لیکن کچھ لوگوں نے حکومت کی خیرخواہی میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ و دیگر بڑے بڑے محدثین کی شکایتیں حکومت وقت کے یہاں کی جس کی وجہ سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی بڑی عذیتوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ ایک بار ان کو یہ یقین ہو گیا کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے لہٰذا وہ غسل کر کے کفن پہن کر حنوت لگا کر منصور کے دربار میں بے وقت طلبی پر پہنچے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے لباس سے حنوت کی بو کیوں آ رہی ہے تو انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ میں آپ کی بے وقت طلبی کی وجہ سے یہ سمجھا تھا کہ شاید آج کا دن اور آج کی حاضری آپ کے یہاں میری آخری حاضری ہے اس لیے میں پورے طریقے سے تیار ہو کر آیا تھا کہ اگر میرا سر قلم کیا جائے یا مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو میں اپنے رب کے پاس اس حال میں پہنچوں لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی و حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں پر منصور کو ایک طرح کی جس کاروائی کو وہ سوچ رہا تھا کرنے میں جھجک محسوس ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ کیا میں اسلام کے ایک ستون کو اپنے ہاتھوں سے گرا سکتا ہوں آج کے اپیسوڈ میں ہم اسی طرح کے کچھ اور واقعات کا تذکرہ کریں گے سن ایک سو اٹھاون میں منصور کا انتقال ہو گیا منصور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہمدرس تھا اور آپ اس سے کافی معنوس تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ کافی انسیت کا برتاؤ کرتا تھا منصور کی وفات کے بعد ان کا جانشی مہدی بنا مہدی اپنی جانشینی کے بعد ایک سو ساٹھ میں حج کے لیے مکہ آیا جب مکہ آیا تو مدینہ کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوا مدینہ کے لوگ اس کے استقبال کے لیے مدینہ کے باہر پہنچے ان میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ و دیگر علماء اسلام بھی تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مہدی سے جو بات کہی وہ آج ہمیں اور آپ کو امام کی عظمتوں سے عاشنا کرتی ہے مہدی بڑا زبردست اور طاقتور بادشاہ تھا اس سے کچھ بھی کہا جا سکتا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی طلب کر سکتے تھے وہ دے سکتا تھا لیکن جو زمانہ اس کی آمد کا تھا مدینہ میں وہ زمانہ حجاز میں قہد سالی کا زمانہ تھا بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ سخت طرح کی تنگ دستی اور قسم و پرسی کا شکار تھے نجی ملاقاتوں میں جب بادشاہ کے سامنے علماء کرام کی ملاقاتیں ہوئیں تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مہدی سے کہا یہ مدینہ ہے یہاں انسار اور مہاجرین کی اولاد رہتی ہیں یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے آپ کی مسجد نوی ہے لیکن یہاں کے لوگ آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں قہد سالی کا زمانہ ہے دور دراز تک کہیں پانی کا بندوبست نہیں ہے لوگوں کا گزارہ مشکل ہے آپ ان لوگوں کے لئے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں مہدی نے آپ کی بات سے متاثر ہو کر پچیس لاکھ درہم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھیجوائے اپنے علچیوں کا رندوں کے ذریعے کتنے پچیس لاکھ درہم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے ذریعے مستحقین اور ضرورت مندوں میں یہ ساری رقم تخصیم کروا دی دو باتیں غور کرنے کی ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ قہد سالی کو لے کر اپنی ضرورت اور پریشانی کا تذکرہ کر سکتے تھے لیکن پورے واقعے میں کسی بھی تذکرہ نگار نے یا نہیں لکھا کہ مہدی سے حضرت امام مالک نے یہ کہا ہو اور نہ مہدی سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے میرے گھر والوں کو کوئی پریشانی ہے حالانکہ آپ کا خاندان بھی مدینے ہی میں رہتا تھا اور بڑا خاندان تھا نہیں عام لوگوں کی ضرورت کا تذکرہ مہدی سے کیا اور مہدی نے حالانکہ وہ تو بادشاہ تھا وہ چاہتا تو یہ ساری رقم اپنے اہلکار والی مدینہ اور اس کے کارندوں کے ذریعے تقسیم کراتا لیکن اس نے یہ ساری رقم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجوائی اس سے جہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے عظمت کردار کا پتا چلتا ہے وہیں پر اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ بادشاہ وقت کو ان کے اوپر پورا پورا اعتماد اور بھروسہ تھا اتنی بڑی رقم پانے کے بعد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس رقم میں سے کہیں کسی تذکرہ نگار نے یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ رکھی ہو بلکہ اپنے شاگردوں کے ذریعے جو بہت بڑی تعداد میں تھے علاقے کے سارے لوگوں کے پاس جو بھی ضرورت مند تھے حاجت مند تھے ان کے پاس اس رقم کو بھیجوا دیا مہدی حجاز سے واپس ہو کر پھر بغداد چلا گیا لیکن شاید حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ان کی اہمیت ان کی تقوی شعاری اور پرہزگاری اور ان کی شخصیت اس کے دل و دماغ میں بس گئی اس نے اپنی اہلچی کے ذریعے تین ہزار دینار دینار سونے کا سکہ تین ہزار دینار دے کر بغداد سے بھیجا مدینہ جاؤ یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دینا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ رقم بڑی رقم تین ہزار دینار معمولی رقم نہیں ہوتی ہے آج کے حساب سے کروڑوں کی رقم تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مہدینہ یہ اتنی بڑی رقم مجھے کیوں بھیجوائی ہے بعد میں اہلچی نے بتلایا کہ خلیفہ چاہتا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر بغداد اس کے قریب میں رہائش اختیار کر لیں اب ذرا سے دیکھیں آپ ایک درخواست پر ایک بڑی رقم پچیس لاکھ درہم کی مہدینہ آپ کو دی لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے پھر تین ہزار دینار آپ کو بھیجی اور ساتھ میں یہ درخواست کہ آپ مدینہ چھوڑ کر بغداد آ جائیے کیا یہ پیغام نہیں تھا کہ یہاں آپ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں بادشاہ آپ کے میارے زندگی کو بلند کرنا چاہتا ہے اور بادشاہ کے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے درہم و دینار کی ریل پیل ہے آپ جتنا چاہیں اتنا لے سکتے ہیں لیکن آپ یہاں آ جائیے بغداد بادشاہ آپ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے ایک طرف بادشاہ کی رضا مندی اور خوشنودی قسمیں ہیں اس کی چاہت اور تمنا کیا ہے اور دوسری طرف حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی پہچان اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ان کی محبت عقیدت اور علم کی آبیاری یہ ساری چیزیں آپ دیکھئے کوئی اور آدمی ہوتا آج کے زمانے کا اگر دنیا طلبی کی ذرا سی بھی رمک امام صاحب کے اندر پائی جاتی تو فوراں مدینہ چھوڑ کر بغداد جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جب اہلچی ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ امیر نے آپ کو بغداد بلایا ہے آپ چلنے کی تیاری کیجئے فرمایا امیر المومنین کی بھیجی ہوئی دیناروں کی تھیلیاں سربستہ پڑی ہوئی ہیں تم چاہو تو ان کو اٹھا کر لے جا سکتے ہو مالک مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے المدینہ خیر لہم لو کانو یعلمون مدینہ ان کے لیے ہر حال میں بہتر ہے لو کانو یعلمون اگر یہ لوگ اچھی طرح سے سمجھیں تین ہزار دینار کی تھیلیاں بادشاہ وقت کے پاس سے آئے ہوئی پڑی ہوئی ہیں امام صاحب نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا کھولا نہیں دیکھا نہیں خرچ نہیں کیا کسی کو دیا نہیں کس لیے جانتے تھے امیروں کے بادشاہوں کے احسانات انام و اکرام کبھی کبھی اس کی وجہ سے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا مانگ بیٹھیں گے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور جب مانگ کا پتا چلا کہ امیر المومنین مانگ رہے ہیں کہ مدینہ کو چھوڑ دو وہ مدینہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگار جہاں مسجد نبی ہے جہاں امام مالک کی مسند لگی ہوئی ہے ہزاروں طلبہ روز آتے ہیں پڑھنے کے لئے دور دراز کے علاقوں سے فتوہ پوچھنے کے لئے لوگ حاضر ہوتے ہیں امام مالک احترام مدینہ میں کبھی سواری پر نہیں بیٹھتے جس مدینہ کی محبت کا یہ عالم ہے تین ہزار دینار دے کر بادشاہ محبت مدینہ کو خریدنا چاہتا ہے انکار کر دیا فرمایا تمہاری بھیجی ہوئی تھیلیا ابھی تک سربستہ پڑی ہوئی ہیں مہرے لگی ہوئی ہیں ابھی ان کو کھولا نہیں گیا ہے تم واپس لے جا سکتے ہو لیکن میں مدینہ کا سودا نہیں کر سکتا مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا یہ تھی مدینہ سے حقیقی اور سچی محبت آج ہمارے زمانے میں بھی لوگ مدینہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے اور یہ ساری محبت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور اس سے حاجت روائی تک محدود رہتی ہے باقی مدینہ اور اس کی برکات اس کی عظمتیں اس کی ذمہ داریاں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل مدینہ میں رہ کر یہ باتیں ہماری نظروں سے اوجہل ہو جاتی ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں جس چیز کے درجے اور مرتبے زیادہ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں فارسی میں کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں جو چیزیں عام لوگوں کی معاف ہوتی ہیں بلندرجے والوں کے نزدیک وہ ان چیزوں میں شمار ہوتی ہیں جن پر بعض پرس ہوتی ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تین ہزار دینار سونے کے ان کی تھیلیوں کو واپس کرنا منظور کیا لیکن مدینہ چھوڑنا گوارہ نہیں کیا مدینہ رہنے کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت تھا المدینہ خیر لہم لو کانو یعلمون مدینہ ان کے لئے بہتر ہے ہر حال میں اگر وہ جانیں اور سمجھیں آج ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہندو پاک کے مدینہ میں رہتے ہیں لیکن مدینہ میں رہ کر دن و رات معصیتوں اور گناہوں سے ملوث رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبی میں نماز پڑھ لینے سے جو ثواب ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی یہاں رہتے تھے لیکن یہاں گناہ کرنے کے لئے نہیں ثواب کمانے کے لئے علم پھیلانے کے لئے اس کی نشر و اشاعت کے لئے مشقتیں اور پریشانیاں آتی تھی اور خندہ پیشانی سے قبول کرتے تھے لیکن مدینہ کی رہائش کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نہیں چھوڑا یہ ہے عظمت اس امام کی جس کو امام دار الحجرہ کا لقب ملا جس کی کتاب معطہ امام مالک تاریخ اسلام میں حدیث کی ان کتابوں میں شمار کی گئی جو کتاب سب سے اچھی بہتر فضیلت اور درجے والی اور بعض لوگوں کے نزدیک سب سے صحیح کہلائی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے کسی عرصے میں مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی بات تصور میں بھی قبول نہیں فرمائی ہے حالانکہ اس زمانے میں بغداد اور روس البلاد تھا وہاں کی ترقی وہاں کے بازار وہاں کی آسائش و آرام وہاں کی سہولتیں ظاہر ہے کہ اس کا اشریع شیر بھی مدینہ میں محصر نہیں تھا لیکن اس کے باوجود مدینہ کی محبت رسول اکرم کا قرب مسجد نوی کی حاضری یہ تمام چیزیں ان کے لیے باقی تمام چیزوں پر فوقیت رکھتی تھی ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے جیجے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں محمد عبدالسطار نے پورا تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی